تبدیلی سرکار تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے ایک ماہ بعد ہی کمیشنر گجرانوالا زلفکار احمد گھمن کو او ایس ڈی بنا دیا گیا زاہد افتر زمان نئے کمیشنر گجرانوالا تائینات اُدھے وزیر اعلیٰ کے قریبی عزیزی بیروکرسی کے تبادلوں کی ضد میں آ گئے سردار اسمان بزدار کی خفہ ڈی پیو رحیم یار خان سے ایس پی سپیشل برانچ ملتان تائینات کر دیا گیا کزن ایڈیشن چیز سیکریٹری پنجاب اجاز احمد جافی کی خدمات وفاق کے حوالے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کا کوئی بھی سیکریٹری وزیر اعلیٰ کو متاثر نہ کر پایا چودہ ماہ میں ہائر ایڈیوکیشن کے چھ سیکریٹری تبدیل خالد سلیم سارا سعید محمد محمود مومن آغا ڈاکٹر راہیل احمد حدیقی تبدیل ہونے والوں میں شامل ادھر پنجاب پیرکولم این ٹیکس بک بورڈ میں پانچ مہینوں میں چار ایم ڈیز تبدیل بار بار ایم ڈی کی تبدیلی سے درسی خودت کی اشارت تاخیر کا شکا دسمبر میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان محکم موسمیات کی روما کے دوسرے ہفتے میں بارش کی پیش گوئی درجہ حرارت کم سے کم ساتھ زیارت سے زیادہ 23 انڈیگویٹ بہنے کا امکان گلے داؤدی کی نمائش میں ادھکارہ میگہ کی آمد سرخ انابی اور گلابی پھولوں کے درمیان فلم سٹار توجہ کا مرکز کہا پھولوں کی نمائش اچھا ایونٹ ہے جلانی پارک آ کر اچھا لگ رہا ہے نمائش میں شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت خوشبوں اور خوش رنگوں نے فضاء ماتر وفاقی حکومت نے گیس بلوں کا تیریف تبدیل کر دیا تیریف تبدیلی سے تارفین کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف کا امکان استعمال شدہ گیس پر فری جونرس لیب کے مطابق بل پچھوائے جائیں گے سکینرز غائب سکیورٹی گارڈز اسلحے کے بغیر سائنات سرکاری سکولوں نے سکیورٹی ایس اوپیس کے پر خچے اڑا دیئے ایک سو انتیس انتہائی حساس سکولوں میں سکیورٹی کا فقدان چار ہزار سے زائد سکول چار دیواری کے بغیر مہکمہ داخلہ نے ہو شربہ ریپورٹ جاری کر دی گرینڈ ہیلت آلائنس نے ہر تال ختم کر دی پی آئی سی میں ایک ہفتے بعد علاج مولوجک کی سہولت بحال جی ایچ اے کا وقلہ کے خلاف کاروائی تک کوپیڈی بند کیے بغیر احتجاعت جاری رکھنے کا اعلان ادھر وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پی آئی سی میں لڑائی کے واقعے پر ڈاکٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں گرینڈ ہیلت آلائنس کو مہکمہ سپیشلائز سے رجوع کرنا چاہیے پی آئی سی جھگڑے کے خلاف وقلہ کا احتجاز ماتہت عدالتوں میں وقلہ نے دروازوں پر تالے ڈال دیئے ہر تال سے مقدمات کی سماتیں متاثر سائلی معیوس واپس وقلہ کا ڈاکٹرس کو گھرکتار نہ کرنے پر پولیس کو ریوان لینے سے روپنے کا اعلان کل آئی جی آفیس کے گھراؤں کا بھی فیصلہ عدالت کی اعتراضات پر ینگ ڈاکٹرس پیرامیلکس کے خلاف دائر دخواست واپس آتے عدالت میں وقلہ کی بڑی تعداد میں موجودگی پر جرسز جوار حسن کا استفسار ڈاکٹرس کے خلاف توہین عدالت کیس بنتا ہے اس لئے وقلہ عدالت آئے پیاز رانجہ کا جواب جرسز جوار نے ریمارکس دیئے ابھی پیصلہ نہیں دیا پلحال توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا حکومت سے بات کریں یا سپریم کورٹ جائیں پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کو کیمرے کی سرویلنس میں بڑا مسئلہ درپیش غیر ملکی کمپنی ہواوے نے کیمروں کی منٹیننس کا کام بند کر دیا منٹیننس نہ ہونے سے کیمرے اور دیگر شعبے متاثر ہونے کا خدکہ سیف سیٹی آتھارٹی کے پندرہ فیصد کیمرے آپریشنل نہیں ہوتے عوامی نمائندگان کی طرح کی حدیث کیمز وزیرالہ سیکرٹریٹ کی مرہون ایمین قوم اسمبلی کے چودہ سبا اسمبلی کے سولہ حلقوں کے لیے تین سو پچیس ترکیاتی سکیمیں جمع این ایک سو تیس کی انتیس این ایک سو تین تیس کی تئیس سکیمز جمع این ایک سو تیس کی بائیس این ایک سو چوبیس کی پندرہ این ایک سو اٹھائیس کی تین ترکیاتی سکیمز جمع کرائے گئیں دیسٹرٹ پیننگ کمیٹی کی ایک عرب تین کروڑ پچاس لاکھی 325 ترکیاتی سکیمز کی منظوری بھی رائے گا دیں پنجاب یونیورسٹی کے سابق طالب علم آلم دی وزیر خان کی گرفتاری کا معاملہ طلبہ تنظیموں کے انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب دھرناک ختم ادھر پولس نے لاپتہ طالب علم آلم دی وزیر کو کینٹ کا چہہی پیش کر دیا جسمانی ریمان کی استدعہ مسترد عدالت نے طالب علم کو جے دیج دیا ترجمات پنجاب یونیورسٹی کہتے ہیں طلبہ کو اداروں کے خلاف مہم جوئے کی ہرگز اجازت نہیں مخصوص دانشور طلباج یونیورسٹی معاملات میں دخل اندازی سے بہت رہے علی ریبیہ شکر مل کے احساس اجاد پریز کرنے کے خلاف سمات لاہور ہائی کونٹ نے درپاس قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا بادی نظر میں بینک کے ملز میں پچانوے فیصد حصے ہیں تو بینک کیوں نہیں آیا جسیس علی باکنشوی کی سربرائی میں دورکنی بینچ کے استفتار کہا دیکھنا ہے نیاب کے ڈیپنی ڈیریکٹر معاملات چلانے کا قانون استعار رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر سکولز ایجوکیشن مراد راست کی ملاقات صوبے میں تعلیمی صورتحال پر تبادلہ خیال سردار عثمان بزدار سے راکین اسمبلی کی بھی ملاقات وزیر اعلیٰ کہتے ہیں فنجاب لینڈ ریکارڈ اور بینکز کا سروس لیور معاہدہ آہم سنگنیل ہے ادھر وزیر اعلیٰ کی رکن صوبائے اسمبلی سرفرات کوکر کی رہاش کا آمد سردار عثمان بزدار نے ان کی واردہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا منجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نقاط کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں غمیری قائم کمیٹی ایک ہفتے میں انتخابات کی تاریخ اور دیگر سپارشات مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیجوائے گی وزیر خزانہ چیر سیکرٹ فریز سیکرٹ فریز لوکل گورنمنٹ کمیٹی میں شامل معاملے خصوصی برائے اطلاف پر دو ساشی قوان کی اجاز چودی کے گھر آمد ملاقات میں سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلے خیال کیا گیا پر دو ساشی قوان کہتی ہیں پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اترے گی پی ٹی آئی کارکن پارٹی کی جان ہے ایریشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا تھا محکم داخلہ کا دورہ مومن آغا نے محکم داخلہ کے افسران کی حاضری چیک کی مومن آغا کی محکمانہ کارکردگی سپاہی انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت نئے کمیشنر لاہور ڈیویزن نے چارج سنبھال لیا کمیشنر سیف انجم مختلف صوبائی محکموں میں سیکرٹری اور ڈی سی کی پوست پر بھی پرائیس سر انجام دے چکے ہیں نئے چیئرمن پی این ڈی حامد جاکوب نے بھی اوہدے کا چارج سنبھال لیا نئے کمیشنر دانش افزال کا تحصیل مولل چان اور کینٹ ارازی ریکارڈ سنٹرز کا دورہ سٹاف کے حاضرے ریجسٹرز اور زی ریکارڈ زیرالتواہ کیسز کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب سویب دستگیر کی زیرے صدارت اجلاس شریفک حادثات وجوہات اور ان کی روک تھام کے لیے اگڈامات کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل آئی جی کی پی ایچ پی کی کارکردگی سے مطلق گریفنگ آئی جی پنجاب کی پی ایچ پی ہیڈکوارٹرز میں سپیشل تیمیں تشریل دینے کی ہدایت تیمیں اجلا کے اچانک دورے کر کے سٹاف کے کام کا جائزہ لے گی صوبائی وزیر تعلیم سے ڈیریکٹر بریڈش کاؤنسل ماریا رحمان کی ملاقات ڈاکٹر مراد راست کی بریڈش کاؤنسل کتاب ان سے چلنے والے منصوبوں پر تاریخ ایک کس ہزار بچوں کو سکول واپس لانے پر خراج تحصیل مسلمی اگنون کے سپینیٹر رانہ مقبول احمد کی خوشدامن کی نمازج وناسہ ادا پرویز ملک رمضان سیفریک بھٹی سابق ڈرٹی میر نیا تاریخ منت جبار سمیت سیاسی اور سمادی شخصیات کی شرکت کارٹیج انڈیسٹری کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے پہلے مرحلے میں کام کرنے والوں کو ایک سے تین لاکھ کا قرضہ دیں گے وزیر سنت اصم اقبال کا سیمینار سے خطاب بولے خالی تفریر سے کچھ نہیں ہوگا معاملے کو سمجھ کر عملی اقدام کی ضرورت ہے آئندہ پانچ سالوں میں ہنرمند افراد کی بڑی فوج تیار کر لیں گے سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ورلڈ ایج زے کے حوالے سے آگاہی وارک وزیر سہر ڈاکٹر یازمین راشر پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز پروفیسر ڈاکٹر ساجد نسار فیکلٹی میمبران ڈاکٹرز اور طلبہ سمیت نرسیس کی شرکت بیگن گوونر پربین سرور کا پنجاب لیبریری کا دورہ پربین سرور نے مذہبی کتب کے سیکشن میں موجود کتب دیکھی بیگن پربین سرور نے پنجاب لیبریری کی تاریخی بیلڈنگ کا بھی دورہ کیا لیبریری انسزامیہ کو کتب کے ٹیکس بہترین بنانے کی ہیدارت سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے روشن اور پرنور راہِ حجات ہے عمل سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر بن سکتی ہے یونیورسی آف ہیلت سائنسز میں معروف عالم دین ساکر برزا مصطفی کا روح پر ور بیان یونیورسی فیکلٹی میمڈان سمیت طلبہ طالبات کی شرکت مارل یونائٹڈ نیشن تقریری مقابلوں میں پاکستان طلبہ کا بڑا عزاز مقابلوں میں پاکستانی طلبہ نے بیسٹ ڈیلیگیٹ کا عزاز حاصل کر لیا لاہور لرنرز الائنس کے طلبہ کے وقت نے پاکستان کی نمائندگی کی جنی واقعی تقریری مقابلوں میں دنیا بھر سے اسی ممالک کے طلبہ طالبات نے شرکت کی چائنہ میڈیکل اسوسییشن کے عوضے داروں کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسی کا دورہ وقت کی دینز اور مقلف شعباجات کے سربراہان سے ملاقات کی ای ایم جو کی تاریخی حیثیت خرقیاتی اور تحقیقی منصوبہ جات سے آگاہ کیا گیا چینی وقت کا کہنا تھا کہ تی بی تعلیمی اور تحقیقی میدان میں بہامی روابط مزید مضبوط ہوں گے کنیٹ کالج کی طالبات کے درمیان فوڈ آئیڈیاز کا مقابلہ پرنسپل ڈاکٹر اکسانہ ڈیویڈ کافو سٹالز کا معینہ طالبات کی کابشوں کو سرہا کہتی ہے مقابلے میں حفظان سہتی صلح قومت دے نظر رکھا کنیٹ کالج کی طالبات کے درمیان فوڈ آئیڈیاز کا مقابلہ پرنسپل ڈاکٹر اکسانہ ڈیویڈ کافو سٹالز کا معینہ طالبات کی کابشوں کو سرہا کہتی ہے مقابلے میں حفظان سہت کے اصولوں کو مدے نظر رکھا گیا ہے اور کومی جنئر ہاکی چیمپئنشپ کا پانچمہ روز نیچنل ہاکی سٹیڈیم میں کسٹمز کی ٹین کی گلگت بلدستان پر گولوں کی برسا پہلے کورٹر میں آٹھ گول جی بی کے کھلاڑی بیبسی کی تصویر بند ہے